السلام علیکم میورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیس فائف اسلام آباد کی کہ اس وقت ڈی ایچ اے فیس فائف میں کیا پرائس چل رہی ہے سب سے پہلے اگر ہم سیکٹر اے کی بات کر لیں تو وہاں پہ تقریباً دو پچاس سے لے کے تین کرون پچاس لاکھ رپے کے ان بٹوین پرائس چل رہی ہے اگر کو بہت اچھا پلات ہو مین پلیوارڈ کے اوپر کو کارنر ہے تو وہ تین پچاس سے کچھ اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن ایوریج پلات اس وقت ڈی ایچ اے فیس فائف سیکٹر اے میں آپ کو تین کے پلس مائنس میں مل سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم سیکٹر بی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تقریباً منیمم دو پچاس سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم تین پچاس تک چلا جاتا ہے اور اچھے پلات وہاں پہ بھی تقریباً آپ کو اس وقت مل سکتے ہیں تین سوا تین کی بریکٹ میں اس کے بعد اگر ہم سیکٹر سی کی بات کریں تو سیکٹر سی میں تقریباً دو دس پندرہ سے منیمم پرائز شروع ہوتی ہے اور میکسیمم تین کروڑ تک بھی چلی جاتی ہے وہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر اس کے بعد جو سیکٹر ڈی ہے وہاں پہ بھی تقریباً دو پندرہ بیس سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی میکسیمم تین کروڑ تک جاتا ہے اور اس کے بعد سیکٹر ایف جو ہے ایف میں اس وقت جو کرنٹ پرائس چل رہی ہیں وہ تقریباً دو کروڑ پینتیس چاریس لاکھ سے ایک کنال کا پاڑ شروع ہوتا ہے اور میکسیمم تین کروڑ تک چلا جاتا ہے ایف ون میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ تقریباً دو کروڑ سے لے کے ڈائی کروڑ کے انگ بٹوین ہے اگر ہم سیکٹر ایف میں پانچ مرلہ کی بات کریں تو ایک کروڑ کے پلس مائنس میں اس وقت پرائس چل رہی ہے پانچ مرلہ کی اور جو آٹھ مرلہ ہیں ان کی اس وقت جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پینتالیس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے یہ بھی لوکیشن کے اوپر ڈیپینٹ کرے گا کچھ گلییں آٹھ مرلہ کی ابھی آن گرونڈ ہیں اور کچھ گلییں ابھی آف گرونڈ ہیں جس کی وجہ سے پرائس میں بیس لاکھ رپے کا فرق آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دس مرلہ کی بات کریں تو دس مرلہ جو اچھے پلاؤٹ ہیں وہ اس وقت تقریباً آپ کو ملیں گے دو کروڑ کے آس پاس اور منیمم بھی اگر آپ دس مرلہ میں جاتے ہیں تو ایک ستر پچھتر سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم سوہ دو تک بھی چلا جاتا ہے تو یہ پرائس تھی سیکٹر ایف میں دس مرلہ کی کنال جو ہے وہ پراپر سیکٹر ایف میں دو تیس پینتیس سے شروع ہوتا ہے اور تین کروڑ تک چلا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم سیکٹر کے کی بات کریں تو کے میں اس وقت جو پرائس چل رہی ہیں وہ بھی تقریباً ڈائی سے لے کے تین کروڑ کے ان بٹوین ہیں اور سیکٹر ایچ میں اس وقت جو پرائس ہے وہ بھی تقریباً سوہ دو سے لے کے تین کروڑ کے ان بٹوین پرائس وہاں پہ بھی چل رہی ہے اسی طرح سیکٹر جی میں بھی سوہ دو سے لے کے تین کروڑ کے ان بٹوین ہے یہ لوکیشن کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے فیز فائف اسرامباد جو ہائی وی اسرامباد کے اوپر واقع ہے گھر بنانے کے لیے انتہائی موضوع ہے یہ اس وقت یہاں پہ پرائیس بھی ریزنیبل ہے کیونکہ ڈی ایچ اے فیز ٹو میں اس وقت جو کم سے کم پرائیس ہے وہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے شروع ہوتی ہے اور میکسیمم یہاں پہ چھے کروڑ تک بھی چلا جاتا ہے اچھا پلاؤڈ ڈی ایچ اے فیز ٹو کے اندر آپ کو تقریباً چار ساڑھے چار کی بریکٹ میں ملتا ہے جنرل کیٹگری کا تو اگر آپ ڈی اے فیز ٹو کی پرائیس کو دیکھیں اور ڈی اے فیز فائف کی پرائیس کو دیکھیں تو ابھی تقریباً ایک روڑ ڈیٹھ روڑ کا پرائیس کے اندر فرق ہے آپ کو جو پلاؤڈ ڈی اے فیز ٹو میں ساڑھے چار کروڑ کا ملتا ہے اس ٹیپ کا پلارٹ آپ کو ڈی ایچ اے فیس فائف کے اندر ساڑی تین کروڑ میں مل سکتا ہے تو اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت اچھا ٹائم ہے کہ آپ ڈی ایچ اے فیس فائف کے اندر ایک اچھی لوکیشن کا پلارٹ ریزنیبل پرائیس پر پرچیز کریں اور وہاں پہ گھر بنائیں کیونکہ اپروچ ڈی ایچ اے فیس فائف کی ہائیویس راہباد کے اوپر ہے راول پنڈی اسرامباد کے انتہائی قریب تین یہ واقع ہے تو اچھا ٹائم ہے اس وقت ڈی ایچ اے فیس فائف میں خصوصا جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے پرچیزنگ کا ویورز آنے والے وقت میں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی پرائیس کم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لئے اتنا ہی تینک یو